اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانے جا رہی ہوں اسٹین چکن روست اور اس کی ریسپی بہت ایزی ہے بہت ایسان ہے بہت جلی بننے والی ہے چلیں جی بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب سب سے بہلے میں نے لیا ہے جوسر اس میں میں نے دو سے تین چمچ کے قریب دہی لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی شان کا چکن تکا مسالہ اگر آپ گھر کے مسالے بھی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ تکہ مسالہ تھوڑا کم ایڈ کریے گا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا پیاس ایک ٹیمارٹر تین چار ہری مرچیں اب اس میں میں نے کیا ہے لال مرچ پاوڈر حالدی پاوڈر تھوڑا سا سالٹ بھی ایڈ کر لیچے گا اگر نیٹ پڑے تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاوڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ میکس کر لیں گے جب بلکل میکس ہو جائیں گی سارے چیزیں لیکوڈ فرم میں آ جائیں گی تو ہم اس کو جو ہے چکن میں مرینیٹ کر لیں گے ایک پاوڈ میں ہم نے چکن ایڈ کر لیا اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے آئل ایڈ کریں گے اب ہمارا جو مرینیشن کا بیٹر تیار ہو گیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر کے چکن میں چلیں جی بہت اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب اس کو تقیباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اور اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے ایک پتیلی لے لیے اس میں اپنا سارا مرینیٹ کیا اور بیٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اب اس میں میں جو ہے اراؤنڈ ہاف گلاس جو ہے وہ میں پانی ایڈ کر دوں گے اور اب ہم اس کے پر ڈھکن رکھیں اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس ٹیم ہونے دیں گے کوک ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی تقریباً تقریباً خوش کھو چکا ہے اور اب اس کا پانی بلکل خوش کھو چکا ہے ہم اس میں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین ایڈ کر کے اچھے سے مکسپ ہونے دیں گے ہم اس کو پلٹیں گے تاکہ ساری سائیڈن جو ہے وہ دیکھ لیں کہ مسالہ دونوں طرف سے اچھے سے ایبزورپ ہوا ہے کہ نہیں اب ہم اس میں جو ہے ایڈ کریں گے تھوڑا سا ایڈ یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ مسالہ بلکل چکن کے ساتھ جو ہے وہ بلکل مارینیٹ ہو کر بلکل بیلنس ہو جائے یہ دیکھئے جی ہمارا چکن ٹرم سٹک کتنا خوبصورتا تیار ہو گیا ہے اس لیے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ دو شیئر اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی